چینی کے اوپر ہم نے کل نوٹیفائی کر دی ہیں 89 روپیز 75 پیسل پر کلو جو ہوگی بڑا قدم اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم فوڈ سبسیڈی دیں گے آج سے آٹا 55 روپے اور چینی 90 روپے کلو ملے گی گھی اور تیل کی قیمت میں بھی 50 روپے فی کلو تک کم ہی ہوگی غریب طبقے کو کھانے پینے پر بنیادی اشیاء پر کیش سبسیڈی دینے کا اعلان وزیر خزانہ شاکترین نے عوام کو سبز باغ دکھا دی نئی امید جگہ دی کہاں کہاں قیمتیں کم ہوئیں دکھائیں گے سی بولٹن میں حد ہو گئی بڑے میاں صاحب لندن میں اور لاہور کے ویکسینیشن سینٹر میں ویکسین لگوا دی گئی نواز شریف کے شناختی کارڈ پر ویکسین کا جالی اندراج ہوا اور نادرہ کے پورٹل پر بھی اپلوٹ کر دیا گیا کرونا کی چوتھی لہر جاری ایک دن میں مزید 58 مریضوں کی جان گئی 2357 نئے کیسز رپورٹ مضبط کیسز کی شرح 4.89 فیصد رہی خاتون اول بیگم سمینہ الوی بھی کرونا سے متاثر نسلہ ٹاور گر آیا جائے سپریم کورٹ نے مالکان اور لاوٹریز کی نظرسانی کی درخواست مسترد کر دی کمیشنر کراچی کو 16 جون کے حکم پر عمل درامت کا حکم کلفٹن میں رفاہی پلوٹس پر دو نیجی ہسپتالوں کی تعمیر کے معاملے پر شہر بھر کے رفاہی پلوٹس کی تفصیلات طلب ڈی جی کے ڈی اے کمیشنر اور ایڈمینسٹریٹر کراچی کو نوٹس جاری سپریم کورٹ نے اورنگی اور گجر نالا کیس کا تحریری حکم جاری کر دیا متاثرین کو تمام سہولیات کے ساتھ ایک سال میں بسایا جائے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ وزیرعالہ سندھ متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں فنڈز کی کمی سے متعلق سندھ حکومت کا موقف قابل قبول نہیں وزیرعالہ کو دو ہفتوں میں اقدامات کی ابتدائی رپورٹ پیش کرنے کا حکم چوکے چھکے لگیں گے جو شک خروش ہوگا ناشنل ٹی ٹوینٹی کا میلہ آج سے راول پنڈی میں سجھے گا انٹرناشنل سکارڈ میں شامل تمام کھلاری ایکشن میں نظر آئیں گے بابر آزم سینٹرل پنجاب کی قیادت کریں گے شاداف خان ناردن محمد رزوان پختونخواہ سحیب مقصود صدرن پنجاب امام الحق بلوچستان اور سفراز احمد سندھ کی کپتانی کریں گے بابر آزم کہتے ہیں ایونٹ سے ورل کپ کھیلنے والی کھلاریوں کی اچھی تیاری ہوگی نیوزلینڈ کے دھوکے کو دل پر نہ لو اچھی تیاری کرو اور جم کر کھیلو وزیر آزم عمران خان کی قومی ٹی ٹوینٹی ٹیم کو تھپ کی بابر آزم کی قیادت میں سکوٹ کی وزیر آزم سے ملاقات پی سی بی حکام اور ٹیم مینجمنٹ کی بھی شرکت وزیر آزم نے کہا ڈرنا نہیں ہے کھل کر کھیلنا اور ورل کپ پاکستان لانا انٹرسٹنگلی جس ڈیوائس سے یہ ای میل بھیجی گئی اس ڈیوائس کے اوپر تیرہ اور آئی ڈیز ہیں اور وہ تیرہ کی تیرہ جو آئی ڈیز ہیں وہ ہندی ناموں کے اوپر ہندوستان سے کی گئی وی پی این لگا کے اور جو وی پی این کی لوکیشن تھی اس کو چینج کیا گیا تو سنگاپور کرکٹ کے خلاف سازش میں بھی بھارت ہی ملووز نکلا پہلے فیک سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے نیوزلینڈ ٹیم کو دھمکیا دی گئی پھر بھارتی صاحبیوں نے پرپاگینڈا کیا پاکستان نے نیوزلینڈ ٹیم کو ملنے والی پرسرار ٹریڈز کا کچھا چٹھا دنیا کے سامنے رکھ دیا فواد چودوی نے بتایا جن ڈیوائس سے دھمکیا ملی وہ بھی بھارت میں ہی استعمال ہوئی حمزہ آفریدی کی ایمیل آئی ڈی بھارت میں بنائی گئی وی پی این سے سنگاپور کی لوکیشن سیٹ کی گئی شیخ رشید کہتے ہیں افغانستان میں پاکستان کے خلاف دہشتگردی کے لیے کی گئی سرمایہ کاری ضائع ہوئی اسی لیے بھارت یہ سب کر رہا ہے نیوزلینڈ ٹیم کو دھمکیا امیز ایمیل پر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے مقدمہ درج کر لیا پاک فوج کا ائر ڈیفنس غیر معمولی ترقی کر چکا فضائی سرحدوں میں دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کے لیے تیار ہے آمی چیف جنرل قمر جاوید باجبہ کا سینٹر آف انٹیگریٹڈ ائر ڈیفنس بیٹل منجمنٹ کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق کمانڈر آرمی ائر ڈیفنس کمانڈن لیفٹرنن جنرل حمود الزمان خان نے آرمی چیف کو بریفنگ بھی دی بتایا گیا کہ آرمی ائر ڈیفنس جدید ترین اور طویل رینج کے ہفیاروں کے نظام سے لیس ہے نون لی کو اوپر سے نیچے تک نشانہ بنایا گیا لیکن اب وقت بدل رہا ہے حکومت کی دھوست دھانلی نہیں چلے گی جبر کے ماحول میں کنٹونمنٹ کا الیکشن جیتا مریم نواز کا سرگودہ ڈیویجن کے تنظیم اجلاس سے خطاب کہا ان کے والد اور چچہ تیس سال سے سازشوں کا مقابلہ کر رہے ہیں مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں شہبان شریف موجود نہیں تھے گولڑا کے باسی، صحت و صفائی اور پینے کے صاف پانی جیسی بنیادی سہولیات تک کیلئے سرس رہے ہیں ٹوٹی سڑکیں، صحت کی سہولیات، نہ ہی پینے کا صاف پانی، اسلام آباد کے علاقے گولڑا کے رہائشی، ہر بنیادی سہولت سے محروم تین بھائی، تین طاقتیں، پاکستان، ترکی اور آزربائی جان کی مشترکہ فوجی مشک کے ختم آزربائی جان میں دہشت جردی کے خطرات اور ہائبر صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈریلز کی گئیں برطانیہ وزیراعظم بورس جانسن، بلین ٹری منصوبے پر وزیراعظم امران خان کے مطرف کہتے ہیں محول کی بہتری کے لیے امران خان کی پیروی کرنی چاہیے برطانیہ میں درخ لگانے کا منصوبہ شروع کرنے کا بھی اعلان نیو یورک کی ڈالی کراچی کے علی ازغر سے شادی کرنے پاکستان آئی اسلام قبول کر کے زینب بن گئی اس رشتے کو اللہ کا توفہ سمجھتی ہیں کراچی والو تیار رہو آج ہلکی بارش ہو سکتی ہے مونسون کا نیا اسپیل شہر میں داخل ہوگا اور تین دن تک درمیانی درجے کی بارش برسائے گا موسم آج گرم رہے گا اور چاروں طرف ہریالی اونچے پہاڑوں کے دامن میں مسکراتی جھل ملاتی جھیل سرگودہ کے قریب پہاڑوں کی کٹائی کے دوران چند ماہ پہلے خوبصورت قدرتی جھیل بن گئی موسیقی 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 موسیقی